والی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ وائکنگ وولف سال ہوتا ہے سن ایک ہزار پچاس جہاں پر ہمیں وائکنگ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کی لوٹے رہے ہیں یہ ایک مونسٹری میں جاتے ہیں جہاں پر قتل عام کرتے ہیں اور مونسٹری کے لوگوں سے ایک خاص جگہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جہاں پر خزانہ ہے مونسٹری کے لوگ انہیں اس جگہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں پر ساتھ ہی وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اس جگہ مت جانا اور وائکنگ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ خزانہ ہے ایک دروازے کے پیچھے نے لگتا ہے کہ سونا چاندی اور بہت قیمتی چیزیں ہوں گی پر جب یہ دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پر ایک وولف کا بچہ ہوتا ہے جسے یہ اپنے شپ میں لے آتے ہیں لیکن جب ان کا شپ نورویجین کوسٹ پر پہنچتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وولف کے بچے نے سب کے سب وائکنگز کو مار دیا ہے جس کے بعد وہ نورویجین کے جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے ایک ہزار سال بھی چاہتے ہیں اور اب ہمیں نورویجین ٹاؤن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر تھیل نام کی سترہ سال کی لڑکی اپنے پریوار کے ساتھ شپٹ ہوئی ہے دراصل اس کی موم پولیس آفیسر ہے اور اس کی موم کا ٹرانسفر اس ٹاؤن میں ہوا ہے اسی لئے اسے پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر آنا پڑا تھیل کے پتا کی مرتی ہو چکی ہے جس کے لئے وہ اپنی موم کو ذمہ دار سمجھتی اسی لئے اس کی موم کے ساتھ اس کے رشتے بہت اچھے نہیں ہوتی تھیل کی موم نے دوسری شادی کر لی ہے یعنی کی اب اس کے سٹیف فادر ہے جنہیں تھیل بلکل پسند نہیں کرتی تھیل کے رشتے صرف اپنی چھوٹی بہن سے اچھے ہیں جو بول نہیں سکتی تھیل رات کو جب ہورر مووی دیکھ رہی ہوتی ہے تھیل اس کے دوست کا ٹیکسٹ اسے آتا ہے جو اسے ایک پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے جو جنگل میں ہے تھیل اپنے سٹیف فادر سے جھوٹ بول کر اس پارٹی میں چلی جاتی ہے جہاں پر بہت سارے سٹورنٹس ہوتے ہیں یہاں پر شہر کے میر کی بیٹی بھی ہوتی ہے جسے تھیل کو دیکھ کر یہاں پر بلکل اچھا نہیں لگتا وہ اپنے دوست جس نے تھیل کو بلائے ہے اسے الگ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کسی بھی نئی لڑکی کو ہماری پارٹی میں نہیں بلانا چاہیے تھا تھیل اپنے بات سن لیتی ہے اب وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اسے میر کی بیٹی کے چلانے کی آواز آتی ہے جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو میر کی بیٹی اور اس کا دوست دونوں زخمی ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جاتی ہے اور تب ہی پیچھے سے کوئی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جسے وہ دیکھ نہیں پاتی اور اب میر کی بیٹی کو کوئی جھاڑیوں میں گھسیٹ کر لے جاتا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر پولیس آ جاتی ہے جس میں تھیل کی موم بھی ہوتی ہے تھیل کی موم تھیل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں تھیل کہتی ہے کہ میرے کندے پر صرف کھروچوں کے نشان ہے اگلی صبح تھیل کی موم تھیل سے پوچھتی ہے کہ رات کو کیا ہوا تھا تھیل سب کچھ بتا دیتی ہے اس کے بعد تھیل کی موم اس کے سکول جاتی ہے جہاں پر سبھی بچوں کے بیان لیے جاتے ہیں جو رات کو پارٹی میں تھے سبھی ایک ہی بات بول رہے تھے کہ جس نے بھی اٹیک کیا وہ کوئی بہت ہی خطرناک بیس تھا لیکن وہ بیس کون تھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھیل کی موم کو وہاں پر ایک ناکھون بھی ملا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ رات کو انٹرنیٹ پر سرچ کرتی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ولف کا ناکھون ہے یعنی کہ میر کی بیٹی کو جو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا ہے وہ ایک ولف ہے جلدی میر کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی بھی مل جاتی ہے وہیں تھیل کو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تھیل کی موم اس پورے کیس کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز جوتی ہے اور تب ہی ایک اولڈ مین اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ جسے تم ڈھون رہی ہو وہ کوئی عام ولف نہیں ہے بلکہ وہ ایک ویر ولف ہے جو پورے چاند کی رات کو ولف بنتا ہے اور تب تک اس سلسلہ خط نہیں ہوگا جب تک ہم ان کی نسل کے آخری ولف کو نہیں مار دیتے لیکن تھیل کی موم ان باتوں پر وشواس نہیں کرتی اسے جانے کے لئے کہتی ہے وہ اولڈ مین اسے ایک سلور کی یعنی کی چاندی کی گولی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ویر ولف صرف اسی گولی سے مر سکتا ہے حالانکہ وہ اسے اور بھی گولیاں دیتا ہے لیکن تھیل کی موم صرف ایک گولی کو اپنی جیم میں رکھتی ہے اولڈ مین وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں تھیل کو دکھایا جاتا ہے جہاں اسکول میں اسے سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میر کی بیٹی کو بچا سکتی تھی لیکن درپوک کی طرح تم چلاتی رہی تھیل کوئی سب باتیں بہت بری لگتی وہ گھر آ جاتی ہے وہ اپنے کندے کے زخم کو شیشے میں دیکھتی ہے جو کی اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہوتا ساتھی اس کے اندر اب بہت سارے بدلاؤ آ چکے ہیں جس کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی اب ڈاکٹر اس بات کو کنفرم کر دیتا ہے کہ تھیل کی موم کو جو ناخون ملا تھا وہ ایک ولف کا ناخون تھا اسی لئے تھیل کی موم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں ولف کو ڈھوننے کے لئے نکل پڑتی ہے جب یہ لگاتار جنگل میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر انیکڈڈ باڈی ملتی ہے تھیل کی موم اپنے ساتھیوں کو وہیں پر رکھنے کے لئے کہتی ہے اور خود کچھ لوگوں کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے جہاں پر اسے ایک گفہ دکھتی ہے جس گفہ کے اندر ایک بہت گہری کھائی بھی ہوتی ہے جس کے اندر جانے کے لئے سیڑھی آئیں تھیل کی موم اس لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنا شروع کرتی ہے پر تب ہی لکڑی کی سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے تھیل کی موم اندر گر چکی ہے وہی تھیل کی موم کے ان ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جنہیں انہوں نے جنگل میں اس ڈیڈ باڈی کے پاس چھوڑ دیا تھا انہیں لگتا ہے کہ ان کے آس پاس کوئی ہے تب ہی ولف ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے ان کے چیکنے چلانے کی آواز یہاں پر تھیل کی موم کے جو ساتھی پولیس آفیسر سوتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں وہ تھیل کی موم کو اوپر آنے کے لئے کہتے ہیں پر اب اس گفہ کے اندر وہ ولف آ جاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کر کے ان سب کو مار دیتا ہے تھیل کی موم جب سیڑی سے اوپر آتی ہے تو ان کے سامنے ولف آ جاتا ہے یہ ایک بہت بھیانک ولف ہے جس کا چہرہ کسی شیطان کے چہرے کی طرح ہے اور اس سے پہلے کہ وہ تھیل کی موم کے اوپر حملہ کرتا تھیل کی موم ایک بار پھر سے نیچے گر جاتی ہے ان کے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے اور اب وہ بھیانک ولف ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ اپنی گن نکال کر اس پر کئی گولیاں چلاتی ہیں لیکن اس پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھیل کی موم کی سبھی گولیاں ختم ہو جاتی ہے ابھی وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتی ہے جہاں پر اب بھی وہ چاندی کی گولی ہوتی ہے جو اولڈ مین نے انہیں دی تھی اس گولی کو وہ اپنی گن میں لوڈ کرتی ہے اور سیدھا ولف کے اوپر فائر کرتی ہے جس سے وہ وہیں پر دھراشائی ہو جاتا ہے وہیں تھیل کو دکھایا جاتا ہے جس سے عجیب عجیب سے سپنے آتے ہیں اسے بہت ساری چیزیں دکھ رہی ہوتی اسے ہلیوشنیشن ہو رہا ہوتا ہے جن سب باتوں سے گھبرا جاتی اور گھر کے بھار چلی جاتی ہے تب ہی تھیل کی چھوٹی بہن جو بول نہیں سکتی وہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے اندر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا دھیان رکھوں گی تھیل اپنی چھوٹی بہن سے ہی پیار کرتی ہے وہی ہمیں ولف کو دکھایا جاتا ہے جسے تھیل کی مام نے مار دیا ہے اور اب ڈاکٹر جب ولف کو چیک کرتا ہے تو تھیل کی مام کو بتاتا ہے کہ تم نے اسے بہت ساری گولیاں ماری لیکن ان گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ ولف صرف ایک چاندی کی گولی سے مرا تھیل کی مام یہ سن کر حیران ہو جاتے اسی لئے وہ اول مین کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں اول مین کہتا ہے کہ جس ولف کو تم نے مارا پچھلے دو سالوں سے میں بھی اسے مارنا چاہتا تھا یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے دراصل انسانوں کو جانوروں کی شکتیاں چاہیے تھی سیلے جانوروں کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے جس ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ نکلا ویئر ولف اور تب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہم آخری ویئر ولف کو نہیں مار دیتے تب ہی ان کی بلڈ لائن ختم ہوگی اور یہ سلسلہ ہمیشہ کلے ختم ہو جائے گا دوسری طرف ہم تھیل کو دیکھتے ہیں جو اپنے اسی دوست کے ساتھ باہر گئی ہوتی ہے جس دوست نے اسے ٹیکس کر کے اس رات کو پارٹی میں بلائے تھا دراصل یہ دونوں اب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تھیل کا وہ دوست اس سے پوچھتا ہے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا تھیل کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اور اب میرے ساتھ بہت عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں مجھے چھوٹی سے چھوٹی آواز سنائی دیتی ہے مجھے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر تھیل کے دوست کے پتا کا کال آ جاتا ہے سی لیے وہ اپنے پتا سے بات کرنے کے لئے سائیڈ میں چلا جاتا ہے اور تب ہی تھیل دیکھتی ہے کہ آسمان میں پورا چاند نکلا ہے یعنی کہ آج پورے چاند کی رات ہے تھیل کو کچھ ہونے لگتا اس کے شریر میں بدلاؤ آنے لگتے ہیں دراصل اس کو ویرولف نے کاٹا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بھی ویرولف بن چکی ہے اور اب کچھ دیر بعد تھیل کا دوست جب واپس آتا ہے تو تھیل پوری طرح سے بدل چکی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اور اس مرڈر کیس کو بھی تھیل کی موم کو سوپا جاتا ہے وہیں تھیل کو جب صبح ہوش آتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے شریر میں خون لگا ہوا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ رات کو اس نے کچھ نہ کچھ گلت کیا ہے وہ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر وہ رات کو اپنے فرینڈ سے جس سے وہ پیار کرتی تھی اس سے ملی تھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ مر چکا وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسی نے کیا ہے وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے اپنے پریوار سے ہمیشہ کلے دور چلی جائے گی رات کو وہ ہونڈی پہن کر ایک بس میں بیٹھ جاتی ہے آج کی رات بھی پورے چاند کی رات ہوتی ہے کچھ ہی دیر بعد اسے کچھ ہونے لگتا ہے وہ پوری طرح سے بدلنے لگتی ہے اور چندی پلوں کے بعد وہ ایک ویر ولف بن جاتی ہے جس کے بعد وہ بس میں کئی لوگوں کو مار دیتی ہے بس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تھیل کی موم کو اس بات کی انفرمیشن دی جاتی ہے تھیل کی موم اپنے ساتھی کے ساتھ یہاں پر آ جاتی ہے اور جب وہ بس میں جاتی ہے تو اسے تھیل کا لاکٹ ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ نیا ویر ولف اور کوئی نئی بلکی تھیل ہے وہ اپنے ساتھی سے کہتے کہ ہمیں تھیل کو ڈھونڈنا ہوگا وہیں گھر پر ہمیں تھیل کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے اور جب وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ویر ولف ہوتا ہے وہ چلا کر کسی کو نہیں بلا سکتی کیونکہ وہ بول نہیں سکتی اور اب اس کے سامنے ویر ولف ہے تھیل کی بہن جب ویر ولف کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی بہن تھیل ہے وہ بڑی معصومی سے اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور کچھ پلوں کے لئے تھیل جو کی ایک ویر ولف میں ایک جانور میں بدل چکی ہے وہ اپنی سینسز میں واپس آنے لگتی ہے لیکن تب ہی تھیل کے سٹیپ فادر پیچھے سے آ جاتے ہیں جو تھیل کے اوپر یعنی کی ویر ولف کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو گاڑی سے یہاں سے لے کر نکل جاتے ہیں پر اب ان کا ہاتھ سخمی ہو چکا ہے جس وجہ سے وہ بھی ہوش ہونے لگتے ہیں اور جلدی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ اپنی چھوٹی بیٹی سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ان کی چھوٹی بیٹی گاڑی سے نکل جاتی ہے ٹاؤن میں بہت سارے لوگ بھار آ جاتے ہیں کیونکہ سب نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی آواز سن لی ہوتی ہے پر اب یہاں پر تھیل یعنی کی ویر ولف بھی آ چکا ہے جو کئی لوگوں کے اوپر حملہ کر کے انہیں مار دیتی ہے تھیل کی چھوٹی بہن کو تھیل کے لیے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اسی لئے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اشاروں میں اسے سمجھاتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی تمہارا دھیان رکھوں گی پر تب ہی تھیل کی موم اپنے ساتھی کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتی ہے تھیل کی موم کے ساتھی کے پاس بھی ہوشی کے انجیکشن والی گن ہوتی ہے جس سے وہ تھیل کے اوپر حملہ کرتے ہیں پر تھیل کا اس انجیکشن سے کچھ نہیں ہوتا اور اب تھیل کی موم ان کا ساتھی اور تھیل کی چھوٹی بہنی تینوں کے تینوں اندر جا کر چھپ جاتے ہیں تھیل جو کہ ایک بار پھر سے اگریسیو ہو چکی ہے اسی لئے اپنے سامنے آنے والے ہر ایک انسان کو مار دے گی اور اب چاروں طرف سنناٹا ہے تب ہی ہم ایک روشنی دیکھتی ہے دراصل وہ اولڈ آدمی جس نے تھیل کی موم کو چاندی کی گولی دی تھی وہ گاڑی سے تھیل کے اوپر یعنی کی ویروالف کے اوپر ٹکھ کر مارتا ہے جس سے وہ بھی گاڑی سے بہار آ کر گر جاتا اور تب ہی اس کے سامنے تھیل یعنی کی ویروالف آ جاتی ہے جو اس اولڈ آدمی کو مار دیتی ہے اس کے بعد وہ ویروالف یعنی کی تھیل اپنی موم کے اوپر بھی حملہ کر دیتی ہے اور اس کی موم اس کی موہ میں لکڑی کا ٹکڑا فسا دیتی ہے تھیل کی موم کا ساتھی جو کی ڈاکٹر ہے اس کے سامنے انجیکشن ہوتا ہے لیکن اس کا ہاتھ زکمی ہے اسی لیو انجیکشن کو نہیں اٹھا پا رہا ہوتا اور تب ہی تھیل کی چھوٹی بہن جو چھپ کر اس اب کچھ دیکھ رہی تھی وہ بھار آتی ہے انجیکشن اٹھا کر وہ اپنی بہن تھیل کی باڈی میں یعنی کی ویرولف کی باڈی میں انجیک کر دیتی ہے جس سے وہ ویرولف وہیں پر بھیوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تھیل کو ہاسپیٹل میں لائے گیا ہے جو اب بھی ویرولف ہے اس کی موم وہاں پر آتی ہے وہ اپنی پیٹھی سے معافی مانگتی ہے اس کے بعد وہ چاندی کی بلٹ کو نکال کر اپنی گن میں لوٹ کر دیتی ہے اور گن کو تھیل کی گردن پر لگا دیتی ہے ایسا کرتے ہوئے وہ اس کی طرف نہیں دیکھ پاتی اور اب تھیل کی موم گھر واپس آ جاتی ہے جہاں پر وہ تھیل کی فوٹو کے سامنے ایک چاندی کی بلٹ کو رکھ دیتی ہے ہمیں یہ نہیں دکھایا گیا کہ تھیل کی موم نے تھیل کو مارا یا نہیں علاقی تھیل کی موم نے ہاسپیٹل میں تھیل سے معافی مانگی تھی جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھیل کی موم نے تھیل کو مار دیا ہوگا لیکن گھر پر وہ تصویر کے سامنے چاندی کی بلٹ کو رکھتی ہے جس سے ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی تھیل کو نہیں مار پائی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی